پیغمبر اسلام کے قلاف گستاقانہ بیانات دینے والے رائٹر سلمان رزدی پر چاکو سے حملہ کرنے والے نوجوان ملزم کو پہلی بار عدالت میں پیش کیا گیا اس پر دوسرے درجے کی قتل کی کوشش کرنے کا الزام ہے تاہم اس نے عدالت کے سامنے اپنے جرم کے اعتراف سے انکار کر دیا چوبیس سالہ نوجوان پر الزام ہے کہ گدستہ ہفتے امریکی ریاست نیویارک میں اس نے سلمان رزدی پر اس وقت چاکو سے حملہ کر کے زخمی کر دیا جب اسٹیج پر وہ اپنا لیکچر شروع کرنے والے تھے اس واقعے کے بعد مبینہ حملہ ورنے میڈیا ادارے نیویارک پوسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اس کے قیال میں رزدی نے اسلام پر حملہ کیا ہے حالانکہ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نے سلمان رزدی کی متنازع کتاب شیطانی آیات کے صرف دو ہی صفحے پڑے ہیں اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف ایویو کوچاوی نے انکشاف کیا ہے کہ فلسطین علاقے غزہ کی پٹی کو نشانہ بنانے والے حملے کی ایک ہفتے سے زیادہ عرصے کے بعد ان کے ملک کی افواج نے غزہ پر حملے کی دوران ایک تیسرے ملک پر بھی بمباری کی ہے انہوں نے یونین آف لوکل آتھارٹیز کانفرنس قطاب میں اسلام جہاد تحریک کے رہنما کے حوالے سے مزید کہا کہ دس دن پہلے اسرائیلی فوج نے انتہائی درستگی کے ساتھ آپریشن میں تیسیر الجابری کو نشانہ بنایا انہوں نے باتچیت جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اسی وقت فوج نے مغرب کنارے میں گرفتاریوں کی مہم چلائے تیسرے ملک پر حملہ کیا اور ملک کی باقی سر حدوں کا دفاع کیا تاہم انہوں نے اس تیسرے ملک کا نام نہیں لیا ہے ہدایہ group of educational institutions is one of the emerging brand in the field of education has now established ہدایہ degree college offering courses bba bcom computer applications bcom general bsc nutrition bsc bzc separate blocks for boys and girls highly experienced faculties communication and personality development for students spacious classrooms well equipped laboratories library and seminar hall activity based learning leadership training programs guest lectures by subject experts and much more admissions open ہاریہ ہدایہ degree college opposite چھوٹی مسجد مرادنگر مہندی پٹنم حیدرباد bbn channel کے viewers کے لیے ایک اہم اطلاع اب bbn channel کا telecast بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے viewers بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ bbn channel دیکھ سکتے ہیں screen پر bbn channel کی telecast details دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی area میں اگر آپ bbn channel دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے cable operator کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمینڈ پر وہ ضرور bbn channel telecast کریں گے کیونکہ bbn ایک free to air channel ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر cable operator سے call یا whatsapp پر message کروانا ہے ہم آپ کے cable operator تک bbn channel پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے area میں telecast کر سکتے ہیں اس کے لیے channel کی ہماری پوری team لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک bbn channel کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ bbn channel کو بھارت بھر میں reporters کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور bbn channel سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں